بسم اللہ الرحمن الرحیم ان دونوں میں الحمدللہ اس سے پہلے ہم الحمدللہ میں بحث ہو چکی ہے کہ الحمدلہ سنو باللسانی علی الجمیل الاختیاری نعمت کے مقابلے میں نعمت کے مقابلے میں نہ ہو ابی یہاں پر الحمدللہ لفظ اللہ اس کے بارے میں دو اقوال ہے اقوال تو بہت خیر لیکن دو اقوال ہے ایک ہے کہ لفظ اللہ جو ہے یہ عالم ہے یہ عالم ہے عالم یہ عالم ہے دوسرا قول یہ ہے کہ لفظ اللہ جو ہے یہ مفہومی کلی ہے اور خارج میں صرف اس کا ایک فرد ہے کوئی اور فرد نہیں ہے تو مسنم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ عالم ہے یہ کیا ہے عالم ہے وہ دوسرا قول جو ہے وہ مناسب نہیں ہے اس لئے کہ کلی اس کے اگر چھ خارج میں اس کا فرد ایک ہے ایک فرد میں منحصر ہے لیکن پھر بھی مفہوم کلی ہے بہت سارے پر صادق آ رہا ہے تو اس وجہ سے وہ توہید کی منافی ہے اور نامناسب بات ہے تو اس وجہ سے وہ کہہ رہے کہ عالم ہے اللہ رب العجت کا جو نام ہے یہ عالم ہے پس یہی تک جو بات ہے یہ اسی میں ہے ابھی عالم کس کے لئے ہے لِذَاتِ ایسے ذات کے لئے جو واجب الوجود ہے اور مستجمعہ ہے یعنی جامعہ ہے لِجَمِعَاِ صفات الْقَلَامِ صفات کمال کے جتنی صفات ہے وہ سب کے جامعہ ہے یہ ذات واجب الوجود کہ اس کے ذات جو ہے اس پر واجب الوجود کے مطلب ہے آدم ممتنع ہو اس پر آدم نہیں آسکتا اس کو کہتے ہیں واجب الوجود جو اللہ تعالیٰ ہے وہ ذات جس پر آدم ممتنع ہے اور جامعہ ہے لِجَمِعِ صفات الْقَمَالِ یا سی یا تک یہ بات ختم ہوگئی لفظ اللہ جو ہے علم ہے علی الاساح اساح کی بند دوسرے قول اس میں ہے کہ یہ لفظ اللہ جو ہے یہ مفہومی کلی ہے اور خارج میں ایک فرد میں منحصر ہے خارج میں فرد صرف ایک ہے ہے مفہومی کلی لیکن خارج میں اس کا ایک fرد ہے مفہومی کلی جو زیادہ پر صادق آئے مفہومی کلی اس کو کہتے ہیں جو زیادہ پر صادق آئے لیکن خارج میں اس کا ایک فرد ہے زیادہ افراد نہیں ہے وہ ہو کون ہے زیادہ باری تعالیٰ ہے لیکن مصنف رحمت اللہ فرمادے کہ علی الاساح یہ عالم ہے اس لئے کہ مفہومی کلی کل پھر بھی کسیر پر صادق آ سکتے ہیں علی الکسیر یصدقو علی کسیر کسیرین زیادہ پر صادق آ رہے ہیں تو یہ توحید کے منافع ہے اس وجہ سے کہ یہ پھر بھی مفہومی کلی ہے اور کسیر پر صادق آ رہے ہیں تو اسے بہتر یہ ہے اسح قول یہ زیادہ صحیح قول یہ کہ یہ لبز اللہ علم ہے والذات واجب الوجود کیلئے جو مستجمع لجمی صفات الکمال ہے ولدلالتی ہی على هذا الاستجمع هذا الاستجمع استجمع یہ مستجمع یہ استجمع یہ کہ یہ استجمع ولدلالتی ہی على هذا الاستجمع کہ اس استجمع پر کہ اللہ پاک جو ہے یہ اس مستجمع لجمی صفات الکمال ہے تو یہ کلام جو ہے الحمدللہ سوار الکلام اس کلام سے مراد کہا ہے الحمدللہ تاکہ آپ کا ذہن منتشر نہ ہو سوار الکلام تو یہ کلام جو ہے فی قوت یہ ایسے کلام بن گئی ایو قان کہ کہا جائے کس طرح کہا جائے کہ الحمدللہ مطلقا اس میں علف لام کیا ہے استغراق ہے یا جن سے اگر استغراق جن سے کیلئے ہو تو حمد یعنی جن سے حمد یہ کس کیلئے ہے اللہ تعالی کیلئے اور اگر استغراق کیلئے ہو تو حمد کے جتنی بھی افراد ہے تو الحمدل مطلقا کس سے پتا چلا ہے عالم سے الحمدل مطلقا یعنی حمد کے جتنی بھی افراد ہے منحسرن منحسرن یہ لم جو ہے یہ لم جارہ یہ کس کے لئے اختصاص کے لئے یہ لم جارہ یہ اختصاص کے لئے الحمدو مطلقا علف لام جو ہے اس میں استغراقی ایجنسی ہے اور منحسرن یہ لام جو ہے جارہ یہ اختصاص کی لئے یہ مختصن فی حق اس کے حق میں للہ اللہ یہ لفظ اللہ جو ہے اللہ کے تعریف یہ ہے لذات الواجب وجود المستجمع لجمع صفات الکمال منہو مستجمع لجمع صفات الکمال منحسو ہوا جس طرح یہ اللہ ہے کذالک یعنی مستجمع لجمع صفات الکمال اس حیثیت سے کہ یہ مستجمع لجمع صفات الکمال ہے تو لفظ اللہ منحسرن لام اختصاص لام اختصاص کون سا ہے یہاں پر یہ لام اختصاص ہے تو ہوا مستجمع لجمع صفات الکمال منحسو ہوا کذالک منحسو ہوا کذالک جس طرح یہ ہے فکانا فکانا تو یہ الحمدللہ یہ ہو گیا کدعو الشیع دعوہ کس چیز کا دعوہ بی بینت و برہانی رو اس میں اس کی دلیل بھی موجود ہو معا دلیلی دعوہ معا دلیلی لیکن لفظ کاف ہے یہ کس کے لئے تشبیح کے لئے دعوہ معا دلیلی ہی نہیں ہے بلکہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس طرح ہے جس طرح دعوے کے ساتھ اس کا برہان اور بینا بھی ہو وَلَا يَخْفَ لُطْفُهُ اور اس کا اس کی جو باریکی ہے وہ خفی نہیں ہے الحمد مطلقا منحسر وَالْحَمدُ لِلَّهِ الحمد مطلقا منحسر وَالْفِ ذَاتِ مَنْ وَمُسْتَجْمِعُ لِجَمِعِ صفات الکمال اس کو سمجھنے کے لئے میں آپ کو یہ کہوں کہ الحمد جو ہے یہ 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 صفت کمال ہے صفت کمال ہے پہلے یہ سمجھیں اس کے بعد میں وہ قیاس آپ کو بلا کے دوں گا صفت کمال ہے الحمد صفت کمال ہے الحمد صفت کمال ہے اللہ پاک جو ہے ایسی ساعت واجب الوجود ہے جو مستجمع ہے لجميع صفات الکمال لجميع صفات الکمال اس کے جتنی بھی صفات کمال ہے وہ سب اس میں جمع ہے مستجمعون اللہ مستجمعون لجميع صفات جمعون 人گی الوجود ہے جمعون جمعون لجمعون uit ملہور مستجمع لجمیع صفات کمال الحمدل جائے یہ صفت کمال ہے اور اللہ پاک مستجمع لجمیع صفات کمال ہے ابھی اگر الحمدل اس مستجمع لجمیع صفات کیلئے ثابت نہ ہو تو اللہ جمیع صفات کمال کے لئے مستجمع نہیں ہوگا تو اس سے یہ پتہ چلا کہ الحمدل جو ہے یہ مطلقا منحصر ہے فی ذات من ہو مستجمع لجمیع صفات تو اس میں یہ الحمدللہ میں الحمدللہ میں اس کا دعویٰ ہے کہ الحمدل جو ہے یہ ثابت ہے اللہ کے لئے اور اس الحمدل میں اور اس لبز اللہ میں اس کی جو دلیل ہے وہ بھی اسے سمجھ میں آ رہا ہے کہ الحمدل صفات کمال ہے اور لفز اللہ جو ہے یہ مستجمع لجمیع صفات کمال ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ الحمدل جو ہے یہ منحصر ہے خاص اللہ تعالیٰ کیلئے اس لئے کہ الحمدل جو ہے یہ بھی صفات کمال ہے اگر یہ صفات کمال اللہ کے لئے جو مستجمع لجمیع صفات کمال ہے اس کے لئے ثابت نہ ہو تو پھر یہ صحیح نہیں ہوگا اس لئے کہ الحمدل بھی صفات کمال میں ایسے ہے اور لفز اللہ جو مستجمع لجمیع صفات کمال ہے فَالْحَمْدُ مُطْلَقًا مُنحصرٌ فِي حَقِّ مَنْهُو مُستجمع لجمیع صفات کمال سبق آسان ہے ابھی اس کو میں دلیل کے شکل میں لکھتا ہوں مثلا الحمدل من السفات کمالیہ کمالیہ واللہ مُستجمع دل secured جمیع صفات کمال لجميع صفات کمال خمالیہ فَالْحَمْدُ مُنحصرٌ فِي حقِّ است lider من صحیح نقل میران لجميع صفات الکمال الحمد من صفات الکمالیہ میں سے ہے اور اللہ پاک جو مستجمع لجميع صفات الکمالیہ ہے فالحمد منحصرن فی حق منہ و مستجمع لجميع صفات الکمال تو یہ اس طرح ہے جس طرح دعویٰ کے ساتھ اس کا بینا بھی ہو الحمد للہ تو الحمد من صفات الکمالیہ اور یہ ہے للہ یہ خاص ہے اللہ کیلئے مطلق ہے یعنی خاص ہے اللہ کیلئے اس لئے کہ یہ صفت الکمال ہے اور صفت الکمال جو ہے اللہ پاک مستجمع لجميع صفات الکمال ہے فالحمد صابت للہ تعالی اس کے دلیل کہا پر ہے الحمد صفت الکمال ہے للہ مستجمع لجميع صفات الکمال ہے فالحمد للہ تو احمد جو ہے یہ اللہ کے لئے ثابت ہے اور اللہ کے ساتھ خاص ہے خاص کا مارکم سے لے رہا ہے لام جار رسی اللہ میں اختصاص کیلئے ہے فَكَانَكَ دَعَوَ شَيْبِ بِوَيِّنَةٍ وَبُرْحَانٍ اور یہ اس طرح ہے جس طرح اس کے ساتھ دلیل ہو اسی میں اس کی دلیل بھی ہے کہ الحمدل جو ہے ثابت ہے اللہ کے لئے اس لئے کہ الحمدل مستجمی لجمی صفات یہ الحمدل جو ہے صفات کمالیہ میں سے ہے اور اللہ پاک مستجمی علی جمی صفات کمال ہے تو الحمدل یہ کس کے لئے کس کے حق میں منحصر فی حق من ہو مستجمی علی جمی صفات کمال وَلَا يَخْفَ رُطْفُ وَأُرُسْكِ جُو بَارِكِ ہیں وہ آپ سے پوشیدہ نہیں ہے اور اس کو کہتے ہیں قضیت یہ ہو گیا اس کو کہتے ہیں قضیت قیاسوها مَعَا یہ ایسا قضی ہے کہ اس کا قیاس اس کے ساتھ ہے موجود ہے یعنی اس میں اس کا قیاس بھی موجود ہے قضیت قیاسوها مَعَا یہ ہم تیسیر المنطق کے آخری سبق سے پہلے سبق میں ہم اس کو پڑھ چکے تھے اور یہ ابھی ہم پڑھ رہے ہیں الحمدللہ اللہ حدانا انشاءاللہ اگلا سبق جو ہے حدانا کے بارے میں ہوگا اور یہ اگر آپ کے سمجھ میں آ گیا ہو تو ہمیں اپنے دعا میں ادھ رکھے اگر پھر بھی کوئی مسئلہ ہو تو آپ ہمیں بتائیں انشاءاللہ اس سے بھی آسان طریقے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے اگلے سبق کیلئے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ